نمسکر راگگری میں آپ کا سواغت ہے میرے ہاتھ میں یہ جو پگڑی ہے اس کو دیکھ کر ہی یاد آتی ہے راجستان کی اور میرے ہاتھ میں آج یہ پگڑی اس لیے ہے کیونکہ ہم جس کلاکار سے آج آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ان کی نس نس میں بہتا ہے راجستان کا خون آتی ہے راجستان کی خوشبو تو پہلے لگاتے ہیں یہ پگڑی اور اس کے بعد سواغت کرتے ہیں مامے خان صاحب کا مامے بھائی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نمسکر سلام علیکم میں ہوں آپ کا مامے خان تو ہم مامے بھائی باتچیت کی شروعات کریں اس سے پہلے کیوں نہ وہ رنگ ہو جائے جو جیسل میر کا رنگ ہے بان میر کا رنگ ہے بی کا نیر کا رنگ ہے اور اس رنگ میں جس میں ہے مٹی کی خوشبو یعنی راجستان کا مانڈ تو کیوں نہ اسی سے شروعات کی جائے تو ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں راگ مانڈ سے راجستان کی جو راگ ہے مٹی کا راگ ہے جس میں مٹی کی خوشبو آتی ہے اس راگ سے ہم شروعات کر رہے ہیں راگ مانڈ مٹی کی خوشبو آتی ہے مٹی کی خوشبو آتی ہے مٹی کی خوشبو آتی ہے پدھر ہمارے دیزرے وہ کے سریعاں بالمامارا جوڑی رہاں پدھر ہمارے دیزرے وہ کے سریعاں بالمامارا جوڑی رہاں آولی پدھر ہمارے دیزرے آولی پدھر ہمارے دیزرے کیا بات امام بھائی آپ مطلب واقعی میں جو وہ مٹی کی خوشبو کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ مٹی کی خوشبو آپ نے پھیلا دی تھوڑا سا اپنی پرمپرا کے بارے میں بتائیں کیونکہ آپ اپنی جو سنگیت کی پرمپرا ہے سمرد پرمپرا ہے آپ کے گھر میں اس کی پندرہ ہمیں پیڑھی کے کلاکار ہیں تو یہ جو سمرد پرمپرا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے ہاں جی ہمارے پریوار میں جو سنگیت کی پرمپرا ہے وہ مور دن پندرہ سولہ پیڑھی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے میں نے اپنے پیتا جی سے پوچھا تھا کہ پیتا جی آپ نے سنگیت کہاں سے چکھا تو انہوں نے ہنس کے مجھے جواب دیا تھا کہ بیٹا یہی سوال میں نے اپنے دادا سے کیا تھا پھر میں نے بلا دادا نے بتائیا تو انہوں نے اپنے دادا کو یہ پوچھا تھا کہ یہ ہمیں ہم سنگیت کہاں سے چکھتے بارے تو ایکچولی جو ہمارا موسک ہے it is more than 15 16 generations وہاں سے ہم مانگنیا لوگ گاتے ہوئے آ رہے ہیں جیتے ہوئے آ رہے ہیں مانگنیا کا جو موسک ہے وہ ایک پرمپراگت موسک ہے ہم لوگ اتر بھارت میں اور گائیکی کے کارکرموں میں اکثر سنتے ہیں مانگنیا اس کے بارے میں بتائیں جو جاتی ہیں جو آپ کاہ ہی Even آپ کی پرمپرہ ہے اس پرمپرہ کے بارے میں بتائیے مانگنیا کا سنگیتっちゃ ہے اس میں ہر رس ہے اس میں ہر رنگ ہے یہ میرس گاتے ہیں سرگا رس گاتے ہیں پرین رس گاتے ہیں اور مانگنیا ہمم باع کاز مسلم ہیں لیکن ہم لوگ ہند تنہوں گاڑ بھوڑسNIS کے بھی گانے گاتے ہیں رام کے گانے گاتے ہیں کبیل دستے ہوں میرا گاتے ہیں مانگنیا کا جو جو سیلی ہے اس کو جانگڑا سیلی بولتے ہیں جو ٹائپ جیسے بولتے ہیں جیسے گھرانا ہوتا ہے تو ہر گھرانا کے الگرد ٹائپ ہوتے ہیں کوالی گھرانا دلی گھرانا اسی طرح سے مانگنی آلی گھرانا ہے اور مانگنی آل گھرانا کی جو مہن چو چیز ہے وہ جانگڑا سیلی ہے مامر بھائی آپ سے ہم جنے ہیں اور یہ موقع ہے ہمارے لیے آپ کے اببہ استاد رانا خان صاحب کے بارے میں جاننے کا بھی کیونکہ آج جو آپ کے اندر سنسکار ہیں آپ جو سنگیت کی خوشبو بکھیر رہے ہیں اصل میں اس کی جنوں میں استاد رانا خان صاحبی ہیں تو ان کو کیسے آپ یاد کرتے ہیں کیا ان کی تعلیم میں خاص تھا ذرا بستار سے بتائیے میرے پیتا جی استاد رانا خان صاحب ایٹی فور یئرز کی عمر میں انہوں نے لاس پروگرام کیا تھا اور میں بہت ہی کچھ نصیبوں کی ان کے ساتھ میں نے وہ لاس پروگرام کیا تھا ان کے بارے میں کیا بولوں میرے پاس اتنے صد نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں بول ہوں آج جو بھی ہوں میں جتنا بھی کچھ چکھا ہوں ان کے وجہ سے میں ہوں اور میں ہی نہیں ہمارے مانگنہ کومیٹی کے بہت سارے لوگ ان کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساگرد ہیں ان سے سیکھنے آتے تھے اور ان کے پاس ایک اتھا بھنڈار تھا سنگیت کا تو میں کچھ زیادہ صد میں میرے پاس اتنے صد نہیں کہ میں ان کے لئے ہو مائے بھائی ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ کوئی ایک اور لوگ گیت جو آپ کو بہت پسند ہو اور جو آپ ہمیں سنانا چاہیں اس وقت شاہدہ یہ جو بھی گانے میں سناؤں یہ میرے یوٹیوب چینل پر ہیں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکر کر سکتے ہیں میرے گانے جو بھی ہیں سارے گانے میرے یوٹیوب چینل پر ہیں تو آپ لوگوں یوٹیوب کو سبسکر کریں اور یہ گانے پورے آپ کو ہوا سنڈے ملے گئے موسیقی 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 کیے ہیں مطلب آہ راجستان کی جو مٹی کی خوشبو ہے اس کو آپ لگ بھگ آدھی دنیا میں پھیلا چکے ہیں بکھیر چکے ہیں یہ انوہو کیسا رہا ہاں میں نے ایک چلی مور دن سکسٹی آہ کنٹریز میں مطلب شوز کیے ہیں آہ اور بہت ہی مطلب ایک ایک الگ طرح کا ایکشپنس رہا ہے اور کیونکہ ہر ہر دیس کا بھاسہ الگ ہے کلچر الگ ہے میوزک الگ ہے تو اسپین کا جو مجھے ہے کہ ہنگری کا مجھے کی ہے وہ راجستان سے بہت ہی ملتا جوتا ہے اور اس سے آپ اور شکلے کو ملتا ہے میں تو ابھی بھی سکھی رہا ہوں اور میرا ایکسپینس بہت ہی اچھا رہا ہے اور کیونکہ ڈے بائی ڈے جب سے آپ جتنا زیادہ شک ہوگے جتنا زیادہ جانو گے اتنا زیادہ شک ہوگے تو ایکسپینس بہت ہی بہت ہی اچھا رہا ہے میرا ہر جگہ ہر دیس میں ان لوگوں کو اس ساتھ میں ہم نے کیا تو بہت ہی مسا ہے تو ماں بھائی انٹرویو میں اور آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک بار پھر بزارش کروں گا کہ کوئی ایک اور رنگ کوئی ایک اور راگ کوئی ایک اور لوگ گیت جو آپ ہمیں سنانا چاہے ہاں جی میں اس گھانے سنا رہا ہوں شکران شکران کا مطلب ہوتا ہے دھنے بات thank you اللہ پاک کو دھنے بات ایک اکترے سے جو ابھی سمیں چل رہا ہے کورونا پا اس ڈیڈل ٹائم میں جو ہمیں strength دیتا ہے پاور دیتا ہے اللہ پاک تو اس کے لئے ان کو thank you بھونے کے لئے اللہ میں نے بنائنا شکران موسیقی اے اے خوضہ جی بھی مہارا زازی کمہ وہ بڑوں قریب نواز اپنا کر کے راکیوں اے اپنا کر کے راکیوں وہاں پا کرے راکیوں موسیقی شکران پڑ الحمدللہ شکران پڑ الحمدللہ بھو خوضہ جی گھر سرکار گھر مہارا زازی گھر آیو شکیفان پڑ الحمدللہ شکیفان پڑ الحمدللہ حق شکران حق شکران حق شکران اچھا میں کہیں پر یہ پڑھ رہا تھا اور بہت دلچسپ سا مجھے ایک جانکاری ملیا آپ کے بارے میں کہ پریوار میں پندرہ پیڑھیوں سے سنگیت ہے لیکن گنڈا باندھ کے جو سنگیت سیکھنا تھا وہ آپ کو کسی اور سے سیکھنا پڑا کوئی اور گروہ بنے آپ کے اس کی کیا وجہ تھی ویسے میں نے اپنا سنگیت اپنے فادر استاد رانا کھان صاحب سے ہی سیکھا بچپل سے ویسے مانگنیا کے بچے جو ہے وہ گاتے گاتے ہی بڑے ہوتے ہیں کیونکہ جو سنگیت کا ہی ماؤل ہوتا ہے ماں سے سیکھتے ہیں بہن سے سیکھتے ہیں بھائی سے سیکھتے ہیں لیکن جو استاد ان کو بنانا پڑتا ہے تو ہمارے ایک ریواج ہوتا ہے ایک ریتی ریواج کہ اپنا جو فادر ہے وہ استاد گنڈا نہیں مانتے تو اس لیے انہوں نے مجھے اپنے بڑے بھائی استاد مولے کھان صاحب سے میرا گائی کی کا گنڈا بزر بند آیا جو ہم اس کو استادی خرانہ بولتے ہیں ماں میں بھائی کئی بار ہوتا یوں ہے ہمارا جو سماج ہے وہ جب کلاکار بہت لوگ پریے ہو جاتا ہے اس کو بہت سارا پیار ملنے لگتا ہے سممان ملنے لگتا ہے تب شاید اس کے سنگھرشوں کی بات کوئی نہیں کرتا لیکن سچ ہی ہے کہ اگر اس کی سفلتہ کے پیچھے کے جو سنگھرش ہیں اس کو سن لیا جائے اس کو جان لیا جائے اس کو سمجھ لیا جائے تو وہ ایک کامیابی کی نئی سیڑھی ایک نئی امید ایک نئی روشنی کی طرف بڑھانے والا قدم ہے تو میں چاہوں گا بہت بنمرتہ سے آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کا سنگھرش رہا اس سنگھرش کے بارے میں بتائیے دیکھئے سنگھرش سٹرگل میں نے بھی بہت سارا کیا ہے اور یہ ایک کامیابی کا حصہ ہوتا ہے اس کو میرا جو سنگھرش سے اس کو پیار کرتا ہوں کہ میں نے سنگھرش کے لیے جو چیز ملتی ہے جو اس کا جو سواد آتا ہے وہ سواد ہی الگ ہوتا ہے اور سنگھرش سے جو چیزیں ملتی ہے جو جتنا آپ آگے بڑھتے ہو وہ آپ کبھی بھولنے سکتے ہیں میں نے اگر میں تھوڑا یاد کرتا ہوں تو میں نے سنگھرش کے لیے میرے میں نے ریسٹرانٹ پر بھی بھجایا میں نے دیونز پر بھی بھجایا میں نے لوکل میں بھی سفر کیا تو یہ ساری جو یادہ ہیں جو یہ جو میموریج ہیں اس کو میں ایک پوجیٹیو طریقے سے دیتا ہوں اور میں تھینکس کہتا ہوں کہ شاہد ان سنگھرش کے وجہ سے ہی آج میان تک پہنچا ہوں اچھا میں نے یہ پڑھا ہے کہ مانگڈیار میں جو بیسکلی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے آپ جیسا گرو کو گاتے سنتے ہیں ویسا ہی گانے کی کوشش کرتے ہیں اور اب آپ وہ شروعات کر رہے ہیں بلکہ ہم مجھے کہنا چاہیے کہ آپ نے وہ شروعات کی ہے کہ اب ان گیتوں کو لکھا جائے تاکہ آج سے کئی برس بات بھی جو جنریشن ہو جو بچے سیکھنا چاہے انہیں سہولیت ہو تو یہ جو آپ کا ایک بڑا کام ہے اس میں آپ اب تک کہاں تک پہنچ پائے ہیں ہاں ہمارے مانگنیا شمدہ میں گانے جو ہیں وہ سن کر اور دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں تو اس میں لکھنے کا پرمپرا نہیں تھا تو میں نے اس گانوں کو کیونکہ اگر لکھیں گے نہیں تو گانے ڈپت ہو جائیں گے تو میں نے اس کو لکھنے کا کام کافی سال اور پہلے سٹارٹ کیا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہوں کافی اترک میں پہنچا ہوں انشاءاللہ میں بھی میں ریلیز کر رہا ہوں تاکہ یہ گانے جندہ رہے ہیں میرا جو یوٹیوب چینل ہے میرا جو یوٹیوب چینل ہے مامے کھان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر میں نے ابھی ڈیجر سیسنز میں نے ریلیز کیا وہ بھی وہاں پر کیا ہے تو درسکوں کو میرے جو گانے ہیں سننے کو ملے گی اور نیچے میں نے اس میں لکھنے سٹارٹ کی ہے تو یہ اس کی ہی تین ہے اچھا مامے بھائی اب تو آپ بولی وڈ گائی کی کا بھی ایک بڑا نام ہے حالانکہ میں آپ سے میری ملاقات جب تیہ ہوئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ آپ سے کوئی بولی وڈ کا گانا نہیں کہوں گا گانے کے لیے وہ میں ابھی بھی نہیں کہوں گا لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بولی وڈ کا یعنی کسی فلم کا کسی ہندی فلم کا گانا گاتے ہیں تو وہ جو لوگ سنگیت کی جو مٹی کی خوشبو ہم بار بار شبد استعمال کرتے ہیں وہ اور بولی وڈ کا گائن ان دونوں میں کتنا فرق ہے وہاں آپ کو ایک دم کھلے گلے سے گانا ہے یہاں پر کیا کچھ گائیکی کے طریقے میں بدلاؤ کرنے پڑتے ہیں اور بدلاؤ کرنے پڑتے ہیں تو کیا بدلاؤ کرنے پڑتے ہیں دیکھئے بولی وڈ ہو بولی وڈ کا میزک ہو فوک میزک ہو یا بلوز یا رگز جہاں کا بھی میزک ہے ہر میزک جو ہے ایک ساتھ سرو کا ایک سنگام ہے تو میزک تو اس میں سے ہی نکلتا ہے جتنا بھی آپ بناو چاہے بولی وڈ کیلی بناو چاہے فوک کرو جتنا بھی کرو ہاں فرق ضرور ہے ایک limit میں گانا اور ایک unlimited گانا دیکھئے مجھے اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کہاں مجھا آتا تو مجھے تو لائی میں گانے میں بہت مجھا آتا ہے سٹوڈی میں کیا ہوگا ہے سٹوڈی میں آپ بہت سا ریٹ ٹک کر کے اس گانے کو صحیح کر سکتے ہو بٹ لائی میں اس لکے ون سوٹ لائی میں جو انرجی جو پبلیک جو پیار ملتا ہو وہ اس کا مزہ ہی کچھ آگئے اور آف کورس بولی وڈ میں میں کچھ فلموں میں گانے گئے ہیں میں نے رکوائے چانس میں باؤری کیا نو و انکل جیسکا میں اہدبار آئی میں بانبور شون چڑیا میں باغی رے کوکشلی میں بھی میں نے چودری و بڈری بھی وہ کیا اور بھی کچھ فلموں میں گیا میں نے یہ ہی ہے کہ اس میں ان کا جو چار پانچ منٹ کا جو رہتا ہے اس میں آپ کو کہنا پڑا ہے ڈپینٹ کرتا ہے کہ کس طرح کی شچو سن ہے وہ بتا دیتے کہ سین کون سا ہے بولی وڈ میں وہ فلم کا کیا سین ہے اس میں کیا ایموشن دینا ہے شیڈ ہے یا خوش ہے یا کس طرح کا وہ ایموشن آپ کو اس گانے میں دینا ہے تو اس سارے چیزیں دھیان میں رکھے گانا برطابل کیے اور مجھے ہر طرح کا مجھے پسند ہے مابی بھائی آپ کے لوگ سنگیت کا ایک اور رن کوئی ایک اور لوگ گیت جو آپ ہمیں سنانا چاہیں جو آپ فرمایشیں جب آپ سے فرمایشیں ہوتی ہوں گی تو جو سب سے زیادہ فرمایش رسکی کی جاتی ہو وہ گیت سنائیے دیشے تو بہت سارے گاروں کی فرمایش جاتی ہے لیکن میں ایک بہت ہی پیال ازا گانا ہے لوگ گیت ہے راجستانی پوپیور گانا جو میں نے دھروگ گانے کے ساتھ میں گیا ہے بہت ہی پیارا گانا ہے آپ کو سنا رہا ہوں بولے تو مٹھا لہاں بولے تو مٹھا لہاں سارے گانا ہے ہن سارے گانا ہے سارے گانا ہے سورت جی سو جگہ میروں موسیقی 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 مامے بھائی آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا ہم بہت بہت آبھاری ہیں آپ کے اور واقعی جو میں نے یہ انٹرویو شروع کرتے وقت اس ٹوپی اس پگڑی سے یہ ذکر کیا تھا کہ راجستان کی مٹی کے رنگ نظر آتے ہیں اور وہ واقعی آپ نے جو ہماری اس باتچیت میں وہ رنگ بکھیرے ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے سمیں نکالا موسیقی موسیقی